بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے اب سارے لوگ خیریت سے ہیں سٹوڈنٹس بی اے بی ایسی کے جو آن لائن ایم سی کیوز بیس اگزیم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں تو اس حوالے سے ہماری آن لائن اگزیم کی پریپریشن جاری ہے جس میں جو بی اے کے جتنے بھی ہمارے پاس سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے انگلیش کے پرشین کے ایم سی کیوز اور جو بی ایسی کے ڈیفرنٹ کمبینیشنز ہیں کمیسٹری بارٹنیز والوجی فیزیکس میتھ انگلیش سب کے چپٹر وائز ایم سی کیوز میں نے چینل پر لگائے ہوئے ہیں آپ ان کو ضرور اٹیمٹ کریں پریکٹس کریں جو نیو سٹوڈنٹس ہیں وہ پیچھ والے سارے پیپر دیکھیں چینل پر موجود ہیں انشاءاللہ یہ جو ایم سی کیوز ہیں آپ لوگوں کو اینویل میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گے سٹوڈنٹس ڈیفرنز زرائے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کو روایتی طریقے سے امتحانت لینے کی اجازت نہیں ملی اور آپ کا جو امتحان ہے وہ ایم سی کیوز ہونے کی ہی چانسز ہیں شفقت محمود صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ یونیورسٹیز کو امتحانت کے لیے اوپن کیا جا سکتا ہے لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف چار سے پانچ دن کے لیے تو آپ سب کو پتا ہے کہ بی اے بی ایسی یا ایم ایم ایسی کی امتحانت چار سے پانچ دن میں نہیں بلکہ دس سے پندرہ دن ارکوائر ہوتے ہیں تو یہ ایک مشکل کام ہے کہ سو بیس کے ساتھ بھی آپ کی امتحان سینٹر میں لینا ایک ٹاف ورک ہے اس وجہ سے یونیورسٹیز زیادہ ایم سی کیوز کا ہی سوچ رہی ہے لیکن سٹل ابھی بھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز اپنی افیشل ویب سائٹ پہ کوئی کنفرمیشن نوٹیفکیشن لگائے تاکہ سب کو اس کی کلیرنس ہو سکے اور سٹوڈنٹس ڈبل مائنڈ ہونے کی بجائے ایم سی کیوز طریقے سے اپنی پریپریشن اچھے طریقے سے کٹ سکیں تو سٹوڈنٹس آج ہمارا بی اے انگلیش کا لیسن نمبر 15 اور 16 کا پیپر ہے اور بی ایسی انگلیش کا لیسن نمبر 13 اور 14 کا دو دو پیپری اس وجہ سے ہیں کہ لارس ٹائم جو پیپر ہوا تھا آج دو لیسن ہیں 15 اور 16 ہیں ان کا جو سٹوڈنٹس پاسفرڈ ہے وہ ہے 0010 اور بی ایسی انگلیش کے بھی دو لیسن ہیں 13 how the poor die and 14 the lost childhood ان کا جو سٹوڈنٹس پاسفرڈ ہے وہ ہے 0020 آپ ان پاسفرڈ کو لیں اور اپنے پیپر اٹیمٹ کریں اور جو جتنے بھی پیچھے پیپر ہو چکے ہیں ان کا ڈسکریپشن میں میں نے لنک منشن کیا ہوگا پریویس آل پیپر کے نام سے تو آپ اس کو کلیک کر کے پیچھے والے سارے پیپر اٹیمٹ کر سکتی ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ